اسلام علیکم اشقدمی جاری رکھی ہے اور اس دوران فلسطینیوں کی امباد نو ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں کئی ہفتوں سے جاری اس شدید لڑائی کا کوئی اختتام نظر نہ آنے پر امریکی اور عرب سالسوں نے حماس کے زیر قبضہ علاقے پر اسرائیل کے محاصرے کو نرم کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں اور شہریوں کے مدد کے لیے مختصر وقفے کی جنگ بندی کی اپیل کی ہے اسرائیل نے غزہ پر آج بھی کولہ باری جاری رکھی غزہ میں جبالیہ پناکزین کیمپ پر اسرائیلی حملوں کے دو دن کے بعد حماس نے کہا ہے کہ سیکنوں افراد جہاں بحق یا مل بے تلے دبے ہوئے ہیں حماس نے ایک بیان میں کہا کہ ان حملوں میں ایک سو پچاندوے امواد ہوئی ہیں ایک سو بیس افراد مل بے تلے دب کر لا پتا ہیں اور آٹھ زو کے قریب زخمی ہوئے ہیں دریان سنا مزید غیر ملکی شہری جو بینات کو غزہ کے محصول علاقے سے نکلنے کے لیے تیار ہیں غزہ کے سردی اکام میں کہا ہے کہ وہ ان کے لیے مصر جانے والی گزرگاہ کو آج دوبارہ کھول دیں گے اسرائیل مصر اور حماس کے درمیان قطر کی سالیسی میں ہونے والے معاہدے کے دہت بدھ کو تین سو سے زائد غیر ملکی شہری ملک چھوڑ گئے جبکہ متعدد شدید زخمی غزہ کے شہریوں کو بھی علاج کے لیے سرحد پار جانے دیا گیا اسرائیل نے کہا ہے کہ سرحد پار سے فائرنگ کے واقعات کے بعد اس کی افواج اسرائیل لبنان سرحد پر ہائی ایلرٹ پر ہیں لبنان میں حزباللہ نے کہا ہے کہ اس نے ایک اسرائیلی ڈرون کو جنوبی لبنان میں مار گرایا ہے جبکہ اسرائیل نے ایسے کسی بھی واقعے سے انکار کیا ہے گزرشتہ ماں اسرائیل کے ساتھ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے ہلاک ہونے والے حزباللہ کے جنگجوں کی تعداد جمعیرات کو بڑھ کر پچاس ہو گئی جبکہ ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے ایک اور ہلاکت کا اعلان کیا صدر جو بائیڈن نے ایک دن پہلے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جنگ میں مختصر وقفے کی تجویز بیش کی ہے اسی اثنہ میں امریکہ، مصر، اسرائیل اور قطر کے حماس کے ساتھ سالسی کے معاہدے کے تحت غیر ملکی پاسپورٹ کے حامل سیکرو فلسطینیوں اور درجن و زخمیوں کو پہلی بار غزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن جمعیرات کو مزید درجن و افراد ابھی پاقی ہیں وہ عرب ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں اس بڑھتی ہوئے لڑائی پر بیچینی کا اظہار کر رہے ہیں اردن نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس پلالیا ہے اور اسرائیل کے علچی سے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک ملک سے باہر رہے ہیں جب تک کہ جنگ اور اس کی وجہ سے ہونے والی عام شہریوں کے تباہی ختم نہ ہو جائے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان واشنگٹن کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کے ساتھ ملاقات کے دوران اسرائیل اور حماس کے تنازے پر پاتچیت کی ہے انہوں نے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون اور وزیر خارجہ انٹنی بلنکن کے ساتھ ملاقات میں اسرائیل اور حماس جنگ پر تبادلے خیال کیا محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے کہا کہ بلنکن جمعے کو اسرائیل اور اردن کا سفر کریں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ بلنکن وزیراعظم سمیت اسرائیلی حکومت کے رانماؤں سے ملاقات کریں گے پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت قرص کی اگلی قصد کی فراہبی کے لیے اہم حکومتی اداروں کے ساتھ باتچیت شروع گئی ہے آئی ایم ایف کا وفظ آج ہی اسلامباد پہنچا ہے جہاں اس کی ملاقات آنے والے دنوں میں وزیر خزانہ شمشاد اختر چیئر وین ایف پی آر اسٹیٹ پینک گورنر اور دیگر حکام سے متوقع ہے جو فنڈ کے میشن کو معیشت کی موجودہ صورتحال اور فنڈ کی جانب سے دیئے گئے اہداف پر بریفنگ دیں گے حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ادلاس سے قبل آئی ایم ایف کی سات سو دس ملین ڈالر کی اگلی قصد کے لیے مقرر کردہ تمام پیش کی شرائط پہلے ہی پوری کر دی ہیں اور اسے امید ہے کہ مذاکرات جلد کامیاب ہو جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے کہ کمیشن آئندہ برس گیارہ فروری کو عام انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتا ہے جمعیرات کو سپریم کورٹ میں نوے روز میں انتخابات کرانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو عام انتخابات کی تاریخ سے آگاہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عزہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی تو ایک موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے عدالت کو بتایا کہ انتیس جنوری تک الیکشن کے انعقاد کی تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی واضح رہے کہ پاکستان میں نوگر سن دوہزار تیس کو قومی سملی تحلیل کر لی گئی تھی جس کے بعد آئین کے مطابق نوے روز یعنی روہ برس نومبر میں انتخابات ہونا نہ تھے تاہم الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ انتخابات سے قبل نئی مردم شماری کے نتائج کے مطابق حلقہ بنگیاں لازم ہیں جس کے لیے وقت درکا ہوگا لہذا عام انتخابات کا انعقاد نوے روز میں ممکن نہیں تھا حکم نے جو امیرات کو بتایا ہے کہ اس مہینے جب سے پاکستان نے غیر قانونی پناہ گزینوں کو ملک چھوڑنے یا گریفتاری اور ملک بدری کا حکم لیا ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ افغان شہری پاکستان سے جا چکے ہیں یکم نومبر کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی گزرستہ کئی دنوں میں افغان شہریوں کی اکثریت سرحد پر پہنچ گئی اور پولس نے گریفتار افغان شہریوں کو حراست میں لینے کے لیے درجنوں ہولنگ سینٹرز کھولنا شروع کر دیئے ہیں سرحد کے پار افغان حکام ان لوگوں کے واپسی پر مناسب انتظامات کی کوشش کر رہے ہیں جن میں سے کچھ اپنی زندگی میں پہلی بار افغانستان میں قدم رکھ رہے ہیں صدر جو بائیڈن نے نورت فیلڈ مینیسوٹا میں ڈچ کریک فارمز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے امریکہ کے دہی علاقوں کے لیے پانچ بلین ڈالر سے زیادہ کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان کیا اس رقم میں محولیاتی تبدیلیوں کے وجہ سے زراعت کے سمارٹ طریقوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اضافی سرمایہ کاری شامل ہے امریکہ کے ساتھویں بہری بیڑے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی تباہکن جنگی جہاز یو ایس ایس رافیل پرلالٹا اور رائل کینیڈین بہریہ کے ایک فری گیٹ ایچ ایم سی آٹوہ نے بدھ کے روز آبنائے تائیوان کو عبور کیا جون کے بعد سرگتے میں ان کی یہ تیسری مشترکہ پیش رفت ہے امریکی اور کینیڈین بہریہ نے ستمبر میں اسی طرح کی نقل حمل کی تھی تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بدھ کی رات دونوں جنگی جہاز آبنائے تائیوان سے شمال کی سمت روانہ ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اس نے نقل و حرکت کی نگرانی کی اور صورتحال معمول کے مطابق تھی پیپل سلیبریشن آرمی ایسٹن تھییٹر کمانڈ نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا کہ چین نے اس آمدرف کی نگرانی کی اور قانون اور زوابط کے مطابق صورتحال پر نظر رکھی مرشقی یکرین میں گورنر اولیکسینڈر پروکورڈین نے ٹیلیگرام ایپ پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ خیارسان علاقے میں روسی حملے میں بدھ کو ایک شخص حلاق دو زخمی اور شہر کے مرکزی عمارتوں کو نوستان پہنچا اس سے قابل بدھ کو یکرین کے وزیر داخلہ نے اطلاع دی تھی کہ روس نے دس علاقوں میں کم از کم ایک سو اٹھارہ بستیوں پر گولہ باری کی روسی ٹرون حملے میں مبینا طور پر نیکو پول میں ایک اور شہری حلاق ہو گیا علاقائی گورنر سر ہیلائسیک نے بتایا کہ اس حملے میں چار دیگر افراد زخمی ہوئے برطانیہ کے وزارت دفاع نے جمعیرات کو یکرین کے بارے میں اپنی تازہ ترین خفیہ اطلاعات میں کہا ہے کہ روس کو ممکنہ طور پر گزرشتہ ہفتے کے دوران یکرینی حملوں میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے چار میزائی لانچنوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے روس نے بت کو کہا کہ ماری اپول شہر میں لڑنے والے مزید تین یکرینی فوجیوں کو جیل کے سزا سنائی گئی ہے موسکو کی تحقیقاتی کمیٹی نے کہا کہ تینوں فوجیوں کو ماری اپول میں آٹھ افراد کے قتل کا قصور ہوا پایا گیا گزرشتہ مئی میں ماری اپول کے زوال کے بعد تقریباً دو ہزار پانچ سو افراد کو روسی قید میں لے لیا گیا تھا حکام نے بتایا ہے کہ طوفان سیاران جمعیرات کو ایک سو چوالیس کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ برطانیہ کے چینل جزائر سے ٹھکرایا جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا جبکہ بتیس دیگر کو ان کے گھروں سے نکالا گیا برطانیہ کے جزیرے جرسی کی بقامی حکومت نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ جزیرے پر تمام بس سرویس اگلے نوٹس تک موت پر کر دی گئی ہے طوفان سیاران کے شمالی یورپ سے ٹھکرانے کے بعد فرانس میں ایک شخص ہلاک اور ہوایئے ڈے ریل فیری سرویسز اور اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ہمراہ خالد امید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی تجایی کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی